السلام علیکم کیپٹیل آن لائن کے ساتھ میں آپ کی مزبان صلوہ مریم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے آج میں آپ کو اگاہ کروں گے انتہائی درجناک واقع سے اسلام آباد میں ہوا ایک معصوم لڑکی کا قتل معصوم لڑکی وہ کون تھی اس کے احباب کیا سوچتے ہیں قتل کس نے کیا قتل کی وجہات کیا تھی اور ہماری پولیس کیا کر رہی ہے میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا ساؤتھ کوریا میں موجود پاکستان کے سابق صفیر شوکت مکدوم کی اٹھائی سالہ صاحبزادی نور مکدوم کا اسلام آباد میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے کے بعد ان کا سر دھر سے علادہ کر دیا گیا کمرے میں موجود تھی ایک چھوڑی اور ایک بندوق بندوق سے گولیاں بھی نکلیں کچھ گولیاں بندوق میں بھسی رہیں اور کچھ گولیاں زمین تپڑی ملیں چھوڑی سے ان کا گلہ کٹا گیا گھر میں اس وقت نوکرن کی ایک پوری فوج موجود تھی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مکدولہ کی چیخ و پکار کسی نے نہیں سنی آخر ان کو بچانے کوئی کیوں نہیں آیا نور مکدوم ایک انتہائی خوش اخلاق انسان تھی ان کا پیشہ پینٹر اور وہ ایک کمپیونٹی ورکر تھی سب کی مدد کرتی تھی وہ تو رستے سے جلتے گتے بلیوں کو بھی کھانا دلاتی تھی تو آخر کون تھا وہ جس کو اتنی ایک دہم دل لڑکی سے اتنی زیادہ نفر تھی وہ کوئی اور نہیں ان کا اپنا ہی بہت قریبی دوست زہیر جعفر تھا زہیر جعفر خود بھی ایک نفسیات کے کمپنی کے سی ای او تھے زہیر جعفر دوسروں کی نفسیات کا علاج کرتے کرتے خود بھی ایک نفسیاتی مریض بن گئے تھے لیکن پولیس کے مطابق اب تک ان کی ذہنی حالت بلکل ٹھیک ہے جب ان کی گرفتار کیا گیا وہ تب بھی ان کی ذہنی حالت بلکل دروست تھی جہاں تک سننے میں آیا ہے زہیر جعفر کی ذہنی حالت بلکل دروست تھا لیکن ابھی تک ان پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا کیا یہ ان کی امریکن نیشنالٹی کی وجہ سے ہے کہ ان پر پاکستان کی پولیس نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جی ہاں زہیر جعفر کی نیشنالٹی امریکہ کی تھی جو وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتے پھٹتے تھے کہ اگر میں پاکستان میں کوئی قتل کر بھی دوں تو مجھ پہ ایکشن نہیں لیا جائے گا تو کیا یہ سچ ہے پاکستان کی پولیس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے موشل میلیا پر زہیر جعفر کے ایک سابقا مریض نے بتایا کہ جب وہ ان کی کلینک میں زیر علاج تھے زہیر جعفر ان پر انتہائی جسمانی تشدد کرتے تھے اور ایک بار اس مریض نے اپنی جان بچانے کے لیے تیسری منزل سے چھلانگ بھی لگا دی تھی بارے کے مطابق زہیر جعفر مقتولہ نور مقدم پر پہلے بھی تشدد کرتے تھے اور نور مقدم اب انہیں چھوڑنا چاہتی تھی جس اس بات پر غصہ ہو کے زہیر جعفر نے ان کو کچھ دن مجھر کمال بنا کے رکھا اور پھر ان کو جان سے ہی مار گیا تی تفتیش میں اب تک کیا پیش رفت آئی ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اور رحمان کا کہنا تھا کہ واقعی کی اطلاعات ملتے ہی پولیس مقام پر پہنچ گئی تھی اور وہاں موجود شاہد بھی جمع کرنا شروع کر دیئے تھے اور ساتھی ذات فرانسک عمل بھی شروع کر دیا تھا اس سے بات کوئی اقینی بنایا جا رہا ہے کہ ثبوت کوئی بھی ثبوت ضائع نہ ہو ملزم ہمارے پاس ریمانڈ میں ہیں اور تفتیش کر رہے ہیں جو ملزم جائے وہ کوئی سے پکڑا گیا ہے آلہ قتل بھی مل گیا ہے ہم متاثر خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو انساء دلانا ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے پولیس کا کہنا تھا کہ گولی نہیں ماری گئی گولی پستوال میں پس گئی تھی اور گولی چلی ہی نہیں انہوں نے نور کے اس گھر میں موجودی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہاں گھر میں جو ملازم موجود تھے ان سے بھی تفتیش جاری ہے اور اس میں جھگڑے کا ذکر ہے اب سید کے حوالے سے بار بار پوچھ جانے والے سوالات پر پولیس کی جانب سے یہی کہنا تھا کہ ہماری توجہ ملزم کی ماضی پر نہیں ہے اور حراست میں لے جانے والے وقت پر ان کی ذہنی حالت بلکل درست تھی وہ خوش و حواس میں تھے پولیس میں مزید کہنا تھا کہ وہ ملزم کے جرائم کے حوالے سے بھی پرانے ریکارڈ دیکھ رہے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ملک میں ان کے خلاف کہیں بھی کوئی بھی پچھا ہوا تو سامنے آ جائے گا لیکن پولیس کی دلچسپی اس بات پر ہے کہ کہیں انہوں نے ملک سے باہر کسی جل میں ملوث تو نہیں قتل ہوا ہے موکے سے پکڑا بھی گیا ہے وہاں سے عالی قتل بھی ملا ہے میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی چھوٹ ملے گی ہمارا جو بھی تفتیش ہوگی مکمل شواہد کی روشنی میں ہوگی اور ہم ان کو سلزاد دلوا کر رہیں گے ہم بھی نور مقدم کے ساتھ ہیں اور ان کے گھر والوں سے اظہاریں افسوس کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری پول جلد سے جلد زہیر جعفر کو سزا دلوا ہے اسی کے ساتھ مجھے اور میٹین کو دیجئے اجازت ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ